اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہی ہوں آج میں آپ کے لئے کلپ سینڈوچ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اب آپ بہت سانی گھر میں کلپ سینڈوچ بنا سکتے ہیں میں آپ کو اس کی کمپلیٹ کونٹیٹی کے ساتھ بتاؤں گی کہ سنگل پرسن کو آپ کیسے سرف کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ جتنے بھی پرسن کے لئے بنانا چاہے ہیں ایزی لی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چکن لینا ہے چکن 150 کریم لینا ہے میرے پاس یہ فریز ہوا ہے اس کے بعد اس کو کس طریقے سے بوائل کرنا ہے اس میں کیا چیزیں ایڈ کرنی ہی وہ میں آپ کو گھائٹ کر دوں گی اور آپ نے بلیک پیپر لینا ہے اس کے علاوہ آلیوز آپ کو چاہیے آلیوز آپ کو اپشنل ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں آپ کی چوائس سے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیں اگر نہیں پسند تو آپ اس کو متا لیں آپ کو اپشنل ہیں اس کے علاوہ آپ کو گارلک مایو چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو چلی گارلک سواس چاہیے بریٹ کے تین سلائس چاہیے اور نمک لیٹی سلیب سلاک پتہ اور اس کے علاوہ ایک انڈا چاہیے ہوگا چیڈر چیز سلائس آپ کو چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے ان چیزوں میں آپ اپنا ایک پرسن کا کلپ سینڈوچ بنا سکتے ہیں چکن کی کونٹیٹی زیادہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں جو مطلب ٹوٹل ہمارا چکن بنتا ہے آپ کتنے لوگوں کو اس میں سرکھ سکیں گے آئیں ہم چکن کو بائل کرنے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید میں آپ کو گائٹ کرتے ہوں بلیک پیپر اور سالٹ ڈال کے آپ نے چکن کو اچھے سے بائل کر لینا ہے چکن ہمارا بائل ہو چکے اب ہم اس کو ایک باول میں نکال لیں گے اب ہم اس کی چھوٹے چھوٹے پیسیز کر دیں گے اور وہ پیسیز کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسری سائڈ پہ ہم ایک گریل پین لیں گے اور اس میں ون بائ ون ہم اپنے بریٹ کے سلائز گریل کریں گے اب اس میں ہم تھوڑا سو آئیل ایٹ کریں گے آئیل ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں بریٹ کا سلائز رکھیں گے اور اس کو گریل کریں گے اچھے سے پہلے ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے جب ایک سائڈ سے گریل ہو جائے پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے ایک سائٹ گریل ہو گئی ہے اب ہم نے اس کی سائٹ چینج ہی ہے اور اس کو بھی ہم تھوڑا ٹائم دیں گے اب یہ دونوں سائٹ سے گریل ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم باقی جو بریٹ کے سلائس ہیں ان کو بھی ہم گریل کر لیں گے اس کو ہم تھوڑا ٹائم دیں گے اگر ہم فوری طور پہ اس کی سائٹ چینج کر دیں گے تو یہ اچھے سے نہیں ہوگا اچھے سے گریل نہیں ہوگا نہ ہی اس کے اوپر لائنز آئیں گے اگر آپ کے پاس گریل پہن نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو سیمپل طوے کے اوپر بھی سیک سکتے ہیں ہلکا تھوائل ڈال کے یہ تو جسٹ ایک مطلب خوبصورتی کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس گریل پہن نہیں ہے تو یہ چھوکے آپ طوے کے اوپر بنا لیں اس سے بھی کلپ سینڈویچ ہی بنے گا ہمارے تینوں سلائس اچھے سے گریل ہو چکے ہیں اب آئیں ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کیا ہے اس کا چکن ہمارا شرد ہو چکے ہیں یہ تقریباً میں آپ کو دوبارہ سے اس کی کونٹیٹی بتا دوں 150 گرام چکن ہے اس میں ہم نے 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر اور 1.5 ٹی سپون ہم نے اس میں سالڈ ڈال کے اس کو بوائل کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو شرد کر لیا اس کے بعد ہم اس میں جو ایٹ کریں گے وہ ہے گارلک مایو 150 گرام چکن میں ہم 3 ڈو 4 ٹیبل سپون اس میں ہم گارلک مایو ایٹ کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کی مکسنگ آپ نے چیز ہی کرنی ہے کیونکہ جتنے چیز مکسنگ ہوگی بھی اتنا چھے اس کا ٹیکچر آئے گا کوکنگ میں آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں جب مکسنگ کا ٹائم آتا ہے آپ نے مکسنگ اچھے سے کرنی ہوتی ہے چکن اور گارلک مایو کو ہم نے چھے سے میکس کر لیے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جیسی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں آپ کو سنگل پرسن کی سرونگ بتاؤں گی اب یہ چکن ہے 1.5 گرم آپ یا دیکھیں چوہے پہنک سنگل پرسن کے لیے چکن سینڈوچ بنا سکتے ہیں میکسنگ کریں چکن میں اسٹیپ بل سٹیپ باتاتے ہیں کس تریکے سے آپ نے تینے کے سر پرپیٹ کے سلائس رکھنا ہے آپ نے اس کو گریل لازمی کرنا ہے آپ کو پہلے پرپین نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو آپ نے اس کو تبہ کے اوپر لازمی سیٹھنا ہے دونوں سائٹ سے اس سے ایسا ہوگا کہ جب آپ کے موہ میں ہی بائٹ آئے گا تو وہ کرسپی اور کرنچی لگے گا آپ کو اچھا فیل ہوگا چلتے ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف آپ نے ان میں سے دو سلائس کے اوپر آپ نے مائو لگانی تیسرے سلائس کے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا یہ گارلک مائو آپ سمپل مائو نیز بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ گارلک مائو لیں آپ نے پریشانی ہونا کہ ہمارے پاس گارلک مائو نہیں ہے سمپل مائو ہے تو پھر ہمیں گارلک مائو لانی پڑے گی گھر میں جو چیز اویلیبل ہے آپ اس سے چیز بنا سکتے ہیں ہاں اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ لیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر کیچپ لگائیں گے سمپل کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اور چیلی گارلک ساوس بھی لگا سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اس کے بعد آپ نے ایک سلائس کے اوپر سیلٹ لیپ رکھنے اس کے بعد اسی سیم سلائس کے اوپر آپ نے چیلی چیز کا ایک سلائس رکھ دینا اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ سلائس ہے اس کے اوپر ہم نے گارلک مایو اور چکن کے ساتھ جو مکشر بنایا تھا وہ ہم ایٹ کریں گے کوشش یہ کرنی ہے کہ پورا جو بریڈ سلائس ہے اس کے اوپر اچھے سی سپریڈ کریں تاکہ ہر بائٹ میں آپ کے چکن آئے اس کے کارنرز بھی نہیں رہنے چاہیے آپ نے اس سارے کو اچھے سے سپریڈ کرنا ہے دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو سپریڈ کرتی ہے اب آگین آپ نے گریل پین یا توہ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سو آئل ڈالنے آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے پر ایک ایک فرائے کرنا ہے ون پرسن سرونگ ہے اس لئے ہمیں ایک ایک چاہیے ہوگا اگر ہم ٹو ٹو ٹری پرسن سرونگ کریں گے تو ہمیں ہر پرسن کے لیے ایک 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 سٹرہ ہم اس میں ایک ایڈ کریں گے ہر سینڈوچ میں ایک ایڈ ایک ڈھلے گا اگر یہ زردی کچھ رہے گی تو وہ پھر ساری آپ کے سینڈوچ سے باہر آ جائے گی اب اس کو دوسری سائٹ سے پکا لیں اگ ہمارا فرائے ہو چکے اب ہم اس کو سینڈوچ کے اوپر آئٹ کریں گے اگ کو ہم چیز سلائس کے اوپر رکھیں گے تاکہ چیز تھوڑی سی میلٹ ہو جائے اور جب مو میں آیا تو اس کا ٹیسٹ اچھا لگے اب آپ کے لئے کلپ سینڈوچ بنانا مشکل نہیں ہے آپ ازیلی گھر میں بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو صبح سکول جاتے ہوئے لنچ کیلئے دے سکتے ہیں یا ان کو بریک فاسٹ میں دے سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس کے سٹیپس بنائیں گے سب سے پہلے جو نیچے آپ نے پیس رکھنا ہے وہ ہے جکن والا جکن والا پیس سب سے نیچے رکھ کے اس کے اوپر آپ نے یہ جو ایک والا سلائس ہے یہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا ہم اس کو پریس کریں گے اب یہ والا جو سلائس ہے اس کے اوپر ہم سیم وہی گارلک مایو اور چلی گارلک سواس ایڈ کریں گے یہ ہم نے گارلک مایو ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ہم چلی گارلک سواس ایڈ کریں گے اگ کے اوپر آپ اپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ آلیفز ایڈ کر لیں اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اس کو مت ایڈ کریں مجھے آلیفز اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے اس سلائس کے اوپر ایک کے اوپر آلیفز ایڈ کر دی ہیں اب یہ والا سلائس اٹھا کے ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے ہمارا کلپ سینویچ آلماسڈن ہے لیکن ابھی اس کے اوپر ایک اور کام رہتا ہے اس کے جو کارنرز ہیں ہم ان کو کٹ کریں گے کٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں موسیقا 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 کارنرز کٹ کرنے کے بعد ہم اس کے دو سلائز کر دیں گے کیونکہ ایک پورا کھانا مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو دو سلائز میں کٹ کر دیں گے تاکہ ایزی نہیں کھا سکیں آپ نے اس کو بلکل سوفٹ ہینڈ سے چھوڑی چلانی ہے اور سوفٹ ہینڈ سے اس کو پکڑنا ہے اگر آپ تیزی سے کریں گے اور آپ کی چھوڑی تیز نہیں ہوگی تو آپ کا سینڈوچ خراب ہو سکتے آپ نے کوشش کرنی ہے ایک تو چھوڑی تیز ہو اور دوسرا آپ نے اس کو بلکل سوفٹ ہینڈ سے پکڑنا ہے آئیں اب ہم اس کا نیکس ٹیپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو گارنش کیسے کرنا ہے آپ کا کلپ سینڈوچ ریڈی ہے اب آپ اس کو بنائیں انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ ایک سوس ریڈی کریں گی سوس کی ریسیپی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں جو میری چھکن کی ریسیپی تھی اس کے اندر میں نے سوس کی ریسیپی آپ کو بتائی ہے اگر آپ کو نہیں ملتی تو میں آپ کو دوبارہ سے گائیڈ کر دوں گی اس کے علاوہ آپ اس میں دیکھیں ایک کی لیئر اور سیلڈ کی لیئر اس کے علاوہ چھکن کی لیئر آپ اس کو کھائیں انچوائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھی گا اور اللہ حافظ موسیقی